سو گائز یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل چکا ہے ہمارا ایک اڈوانس سرور جو کہ بھائی او بی ٹونٹی نائن کے نام سے ہمیں یہ اڈوانس سرور دے دیا گیا ہے فری فائل والوں کی طرف سے تو یہاں پہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ پاؤ گے بلکل فرسٹ لوک اس کی یہاں پہ جیسے ہی آپ سکرین کے اوپر آو گے یہاں پہ آپ انلوک کر پاؤ گے اپنا اڈوانس سرور اور بھائی یہاں پہ آپ کو بلکل یہ ایک نیو طریقے سے آپ کو سٹارٹ اور یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہوتا ہے یہ آپ کو بلکل نیو طریقے سے دیکھنے کو مل چکا ہے یہاں پہ بھائی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ پاؤ گے کہ بھائی آپ کو کرافٹ لینڈ اور ٹریننگ وغیرہ اس طرح سے کافی زیادہ نیچے اوپشن شو کروائے جارہے ہیں اس کے علاوہ نیو پیٹ آ چکے ہیں ہماری گیم میں جو کہ بھائی ایک ٹائگر ہے کافی اچھا خاصا ہے ایک ٹائگر آویلبل کروا دیا گیا ہے ہماری گیم میں تو اس کے اوپر بھی بعد میں بات کرنے والے فیل آل تو بھائی آپ کو یہ دکھائی رہا ہوں اب یہ زیرو ڈائیمنڈ ہے کچھ میشنز وغیرہ کچھ ٹاسک وغیرہ پورے کرنے پہ اس کے اوپر یہ سب کچھ ہنلوک ہو جائے گا ابھی آپ اپنی سکرین پہ اسی طرح سے نورمل سا یہ ایک ٹائگر دیکھ پاؤ گے تو بلکل اب اس کو بعد میں لے پائیں گے ہم ابھی تو ہمارے پاس ڈائیمنڈ نہیں ہے تو اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں بھائی ہماری سیٹنگز کی سیٹنگز میں کچھ بھی زیادہ نیو دیکھنے کو نہیں ملا بلکل نورمل یا سب کچھ سینسٹیوٹی کنٹرولز ڈسپلی ساؤنڈ وغیرہ سب کچھ بھائی نورمل کا نورمل یا اس میں کچھ بھی زیادہ چینجز دیکھنے کو نہیں ملی تو بھائی اب بات کرتے ہیں ہمارے نیو ایک موڈ آویلبل کروایا گیا جو کہ فری فائر نے آئرن کیج کے نام سے بھائی جیسے ہی آپ اپنی یہاں پہ لوبی میں جاؤ گے اور اس کے بعد اپنے موڈ سیلیکٹ کرنے میں آو گے تو بھائی آپ کو ایک یہاں پہ اڈوان سرور میں آئرن کیج کے نام سے یہاں پہ آپ کے سامنے آویلبل کروا دیا گیا تو بھائی اس موڈ میں گھستے اور دیکھتے ہیں بھائی یہ موڈ کس طرح کا ہونے والا ہے کس طرح کا اس میں مزا ہونے والا ہے کیا کیا اس میں یہ لوگ آویلبل کروا دینے والے ہیں تو یار یہاں پہ ہمارا میچ سٹارٹ ہو رہا ہے اتنی دیر یار آپ سبسکرائب کر کے بھل کال پہ سبکا لینا چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو یہاں پہ بھائی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ پاؤں گے لوڈ آؤٹ کچھ اس طرح سے آپ کی سکرین پہ دکھانا سٹارٹ کر دیا فری فائر نے پہلے سے ہی تو بھائی یہاں پہ آپ بلکل آپ کو کوئنز وغیرہ نہیں لگانے اور سامنے بھی ایک ہی اوپرڈنٹ ہے اور آپ بھی ایک ہی ہو یعنی کہ بھائی کچھ نیو طریقے سے یہ میپ کو ڈیزائن کیا گیا ہے نیو میپ بول لو اس کو اور بھائی اسی کے ساتھ یہاں پہ ون ورسیز ون فری فائر نے اوفیشلی دے دیا ہے یہاں پہ بھائی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ پاؤں گے کوئی بھی گن لے سکتے ہو لیکن آپ کے پاس ایمو لیمٹیڈ ہوگی انلیمٹیڈ ایمو نہیں ہونے والی تو سامنے والا بندہ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے سکرین پہ ہے اس کو کافی مطلب ویسٹ بھی آپ کے پاس اوٹو ہی یہاں پہ تری لیول کی ہوگی سامنے والا بندہ کافی ہلکا تھا ہے بھائی کافی ہو مطلب مزے سے وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اس کو نہیں بتا تھا ہماری لوکیشن کا تو اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سامنے ایک ہی بندہ ہوگا اور آپ نے اس کو مارتے جانا ہے یہ کافی مزے دار ہونے والا ابھی شاید سے آپ کو دیکھنے میں تھوڑا سا حجیب لگ رہا ہو لیکن آگے جل کے بھائی یہ کمبیٹیڈیو اس کو بنا دیا گیا فری فائر کی جانب سے یعنی کہ فری فائر اب چاہتا ہے کہ آپ ون ورسیز ون بھی کھیلو پہلے تو یہ انلیمٹیڈ ایمو والا سسٹم بلکل بھی نہیں کرنے والے اب فری فائر آپ کو ون ورسیز ون بھی ک کیلے کی پرمیشن دیتا ہے کیونکہ بھائی اوفیشلی انہوں نے اپنا ایک موڈ یہاں پہ اویلیبل کروا دیا گیا لیکن فری فائر آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بولتا کہ بھائی آپ انلیمٹیڈ ایمو رکھ کے کھیلو کیونکہ اس پورٹس میں کبھی بھی انلیمٹیڈ ایمو وغیرہ آپ کو نہیں اویلیبل کروای جاتی وہاں پہ لیمٹیڈ رہ کے دی آپ نے کھیلنا ہوتا ہے پیر سامنے والا بندہ اب کافی ہلکا تھا کیونکہ بھائی یہ اس طرح سے مطلب یہا ہوتے ہیں یہاں پہ تو زیادہ لوگوں کو اتنا نہیں ہوتا بھائی یہاں پہ نولیج گیم کا بھی تو میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جیسے ہی آپ کے پاس اویلیبل کروایا جائے گا ایک گیم موڈ میں سپیشلی وہاں پہ بھائی کافی خدرناک بندے آپ کے سامنے آنے والے ہیں اور بھائی کافی آپ کو وہاں پہ مزا آنے والا ہے کافی کمپیٹیٹیو ہونے والا ہے آپ کو اگر سنگل سولو میں کھیلنا پسند کرتے ہو تو بھائی آپ کو کافی اس میں مزا آنے والا ہے اب یہاں پہ میں نے دو راؤنڈ جو آپ نے نام کی ہیں بلکل یہاں پہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ پا ہوگے کہ بھائی یہ جو گرنیڈ ہے میں نے اپنے آپ کے اوپر ہی پھینک دیا آپ سامنے والا سائز سے چھوڑ کے ہی جا چکا ہے گیم کو تو اس کو میں نے بڑی آسانی سے ختم کر دیا اور یہاں پہ بھائی سرور میں بھائی کافی ہائی ہے جس کی وجہ سے اتنا سہی مزا نہیں آتا اس کو کھیل لے گا لیکن جیسے ہی آپ کے خود کے ریجنز میں آویل ویل کروایا جائے گا تب آپ کو کافی زیادہ مزا آنے والا ہے تو یہاں پہ پھر سے ہم نے یہ گرنیڈ اپنے آپ کے اوپر ہی مار لیا تو بھائی آپ کو ویسٹ ہیلمٹ اور یہ گرنیڈ اور یہ دو گلو آل آپ کو آٹو ہی دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو مصلاب ایک دم سے فری فائر خود ہی دے دیتا ہے اس موڈ کے اندر اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو خود لینی پڑتی ہیں یعنی کہ باقی بچتا ہی کیا بھائی پیچھے رہ جاتی ہیں گنز تو گنز اپنی مرضی سے آپ نے سیلیکٹ کرنی ہوتی ہیں تو جیسے آپ گنز سیلیکٹ کرو گے آپ کے سامنے ایک بندہ آ جائے گا اس کے ساتھ آپ لڑائی کر پاؤ گے یہاں پہ بھائی میں نے اس کو تھوڑا فاسٹ فورورڈ کر دیا یہ بلکل بھی یہ نورمل سپیڈ میں ہے تو بھائی آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ فاسٹ فورورڈ والے بھی کافی زیادہ لوگ آج کل گیم پلے کرتے ہیں تو بھائی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو آپ کو گیم کھیلنی ہے تو بھائ ہی نہیں کھیلنی کیونکہ انلیمٹیڈ جیسے ہی آپ کھیلو گے آپ کا اگر ای سپورٹس کا ساتھ آپ تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو بھائی وہاں پہ آپ کو بلکل ہی فائدہ نہیں ہونے والا تو یہاں پہ پہ پانچ سیرو سے اس بندے کو اورا دیا کیونکہ یہ بندہ تھا بلکل ہی نوب اب یہاں پہ ایک لیجنڈ بندے کے ساتھ ہم اپنی گیم کھیلیں گے تو لیجنڈ بندہ ہم نے سامنے ہمارے آ چکایا یہاں پہ میں نے یہاں پہ ایم پی فائف سنگل اور ن مار دیا کہ اس کو زیادہ زیادہ اس طرح سے کر کے ڈیمی دیا جائے تو یہاں پہ ایم پی فائف جو کہ کافی صحیح گن ہے اب یہاں پہ میں نے کیا چیز نوٹ کی کہ وہ پہلے ہی راؤنڈ میں ڈبل ویکٹر اٹھا کے ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ ڈبل ویکٹر سے اس بندے کا قتل کرنے والے ہیں تو بلکل اب بدلہ اسی طرح سے لیا جائے گا کہ ہم بھی ڈبل ویکٹر اٹھا کے لے جائیں گے تو پہلے راؤنڈ میں اس نے ڈبل ویکٹر اٹھا رکھی تھی اب دوسری راؤنڈ میں دونوں کے پاس ڈبل ویکٹر ہے اور اس کے پاس کرونوں بھی آئے مطلب کافی خراب بات ہے یار مطلب اس میں اس میں بھی بھائی اس میں بھی آپ اگر اس طرح سے لے کے آ جاتے ہو ڈبل ویکٹر تو بہت ہی ایک خراب بات ہو جانی ہے اب یہاں پہ ڈبل ویکٹر لے کے آیا ہوں میں تو اس کو بلکل بھی مار نہیں پایا پہلے ایم پی فائف سے میں نے مار دیا تھا لیکن بھائی ڈبل ویکٹر کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو ڈبل ویکٹر ہی استعمال کرنی ہوگی یہاں پہ بندہ سامنے ہمارے تو بندہ چھکے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں پہ ڈبل ویکٹر کا کمال یہاں پہ ہم نے دکھا دیا ڈبل ویکٹر نے بھائی ایسے ہی اس کی گھوپڑی کھول دی ہے بہت ہی آسانی سے تو یہاں پہ دو اور ایک راؤنڈ ہو چکا ہے تھرڈ راؤنڈ ہم یہاں پہ جانے والے ہیں اس کی طرف تو یہاں پہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ پاؤ گے کہ بھائی بندہ سامنے سے اچھا کھیل رہا تھا لیکن ہمارے کے اندر زیادہ پاؤر دیکھنے کو مل جاتی ہے ہمیں تو بھائی اسی طرح یار یہ موڈ کافی مزیدار اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو چینل پہ پہلی دفعہ ہے تو سبسکرائب کر لینا سبسکرائب کر کے بیل کال پہ سبکہ لینا تکہ نیکس ٹیم جو بھی ویڈیو ڈالے کیونکہ نیکس ٹیم جو بھی ویڈیو ہونے والی ہے وہ ساری کی ساری اڈوانس سرور کے اپ ڈیٹس کے اوپر ہونے والی ہے ک بھائی بیل کال پہ چپکا لینا لائٹ مو کو ہمیں دیکھنے کو مل چکی ہے ہماری گیم میں تو اسی کے ساتھ بھائی ہم تین تین راؤنڈ برابر کر چکے ہیں لیکن بھائی یہ گیم جو ہے کافی مطلب جلدی ختم ہونے والی ہے بھائی یہ گیم جو آپ کی ون ورسیز ون ہے یہ کافی تھوڑا ٹائم لینے والی ہے کیونکہ میپ بھی بہت چھوٹا ہے اور اس کے علاوہر یہاں پہ میں نے جو کیا ہوا ہے ایک سسٹم ہے کہ بھائی یہاں پہ میں نے اس کو کافی فاسٹ فورور موڈ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ جلدی آپ کو لگے گا کہ ختم ہوگی ہے لیکن بھائی ویسے بھی یہ گیم کی سپیڈ کافی فاسٹ ہونے والی ہے اب نیچے کمنٹ کر کے ضرور سے ضرور مجھے یہ بتانا کہ بھائی آپ کو یہ والا آئرن کیج کا جو موڈ آئی ہے کس طرح کا لگا اور نیچے رویوز ضرور سے ضرور دینے کیونکہ آپ کے رویوز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ پانچ تین سے ہم نے ڈبل ویکٹر کا استعمال کرتے ہوئے اس گیم کو ج بہت ہی آسانی سے امید ہے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کو ضرور سے ضرور کر لوگے سبسکرائب کر کے بیل کول پر چھپکا لینا تو ملتے ہیں آپ کو نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی